السلام علیکم کیا نیب لوگ کے خیریے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو در شو آہ ویدر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ چیزیں میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ کونسی چیزیں کھانی چاہیے کل ہم نے بنایا تھا فش پلاو اور آم طور پر پلاو کے حوالے سے جو ذہن میں ایک فلیور آتا ہے وہ آم طور پر سادہ ہوتا ہے جس طرح پلاو ہوتا ہے لیکن کل بڑا چٹ پٹا قسم کا پلاو تھا جس میں ٹیمانٹر بھی تھے گرم مسالہ نہیں تھا سب سے خاص بات تو کافی ڈیفرنٹ ریسیپی تھی ٹرائے کیجئے گا اور مچھلی کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو آہ جس طرح ہم لوگ مچھلی لا کے فوراں ڈی فرائے کرتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس کا سالن اس کی بیکنگ آہ انشاءاللہ نیکس وی کے ہم بیک فش بنائیں گے پاکستانی سٹائل کی اور ایک بڑی اہم آہ فشن چپس فشن چپس آہ کراچی میں ایک آہ رسٹرانٹ ہوا کرتا تھا بہت عرصہ پہلے آج سے کوئی پینتیس چالیس سال پہلے آہ بند ہو گیا آہ لیکن ان کا جو فشن چپس تھا وہ دیسی سٹائل کا تھا میں نے اپنے شو میں بنایا بھیے بہت مجھے گا تھا بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا اور ہمارا دیسی آہ سٹائل کا بناوا تھا بہت ٹیسٹ کے پاڈو بیو سے بڑا بہتری آج کی دو ریسیپیز چکن روست اور پروڈیٹو چکن سیلڈ آہ اس کے علاوہ آہ آپ سے کوئی اپ کی جس طرح کلے خاتون نے کہا تھا کہ آہ پروینشل وائز یا سٹی وائز آہ فوڈز کے بارے میں بتائے گا کہ آہ ان کے شہروں کے فوڈ کون سے ہیں اور ان کی ریسیپیز دیجئے گا آہ میں نے ایک ٹریبل شو کیا تھا پورے پاکستان کا اور تھوڑے کافی حد تک بہت سارے سے کھانے تھے جو بہت سارے لوگ کو نہیں پتا لہور کے یا ہم نے گجران والا میں کیا تھا فیصلہ باد کیا تھا پنجاب کے شہر اس کے بعد ہم آہ آزاد کشمیر گئے تھے بڑے زبردست قسم کے کھانے اور ہنزہ آہ تو یہ سارے علاقوں کے انشاءاللہ کھانے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کونگون سے کھانے یہاں پر مشہور تھے جو ہم نے کھائے اور آہ اس کے حوالے سے کوئی ایسے ڈیشنز ہوں کوئی ایسی ریسیپیز یا کوئی ایسی سنجیشنز جو ہمارے پروگرام کو بہتر کر سکے ضرور بت دائے گا اب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اور آج کا کام تو کام ہی نہیں ہے لیٹرلی جیسی آیا میں نے پتہ کیا میں نے کہا یہ تو جو میں بول رہا تھا آپ کو کہ ٹو سٹیپ کوکنگ تو وہ آج تو دونوں ڈیشیں ٹو سٹیپ ہیں اور اتنی ٹو سٹیپ ہے شدید ٹو سٹیپ ہے کہ اس میں کام کرنے کا ہے نہیں ہے سچ تو مزہ آ جائے گا آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پھر یہ ڈیشز اس طرح کی ڈیشز بنائیں فرس کلاس پوری ڈیش ہے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگان لگانا پڑے گا کچن میں بلکہ بالکل نہیں لگانا پڑے گا ایک میتھرڈ میں ہم اس کو مرینیٹ کریں گے مسائل لگائیں گے اور پھر اون جب آ جاتا ہے ککنگ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا لوگ اون استعمال نہیں کرتے میرے ساب سے سب سے بہترین ایکپمنٹ جو ہے ککنگ کا وہ اون کا ہے کیونکہ نہ آپ نے چمچ چلانا ہے نہ آپ نے ہر تھوڑی در پر آ کے دیکھنا ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے آپ نے ایک دفعہ اس میں مسائل لگا ہے اون کے حوالے کیا اس کو بیک کریں گے تکریباً کوئی تیس پینتیس میلٹکیز کی کوکنگ ہے اور یہ چکن روست بند رہا ہے یہ آل موسٹ اس طرح سٹیم روست ہوتا ہے یہ اس طرح گئے لیکن اون میں بیک ہو رہا ہے تو اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو میرا پسداتی مشوارہ یہ کہ ٹائم بہت بچے گا آپ کا اور ریزلٹ بہت اچھا ہے گا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گا چولے پر بنیوی چیز اور اون کے بنیوی چیز میں ٹیس کافی فرک ہوتا ہے اور ٹائم بہت بچے گا سو ٹو سٹیپ ایزی لی سب سے پہلے مسائل لگا ہے اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو اون میں بیک کرنے رکھ دے رہا ہے میں ایک ڈش لے لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ آگیا آگیا آلومنیوم سب سے پہلے آگے ڈش زہن میں رکھے گئے جس میں آپ بیک کریں وہ آون پروف ہو تاکہ آون میں چٹک نہ جائے یہ ضروری ہے ادر وائز آون کے ٹیمپریچر بہت ساری ایسی ڈشیز پاکستان میں ویلیبل ہے جو کہ آون پروف نہیں ہوتی تو یہ پہلے کنفرم کر لیجئے پائریکس اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ڈیفنیٹلی نوٹ کوٹی گئی سب سے پہلے اس میں ہمیں چکن کی لگ استعمال کریں آپ چاہے پورا چکن استعمال کر سکتے ہیں چکن بریچ بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے یہ چھوٹے مسئلز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کے پانٹ و بی سے بہتر ہوتے ہیں لوگ چکن بریچ زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں میٹ کی کوانٹیٹی کی وجہ سے گو فر قولیٹی رہذا دن ہمارے یہ ریسٹرانٹ میں بھی کچھ لوگ چکن تکہ چکن بریچ پسند ہے لیکن بہت سارا لوگ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ اس میں میٹ زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلے چکن کی لگز لیں اس پہ ہم نے چکن تکہ کے سٹائل کے کٹ لگا دینے یہ اور اس کا یہاں پہ جو ہلکا سے کٹے یہ ضروری ہے کیونکہ عمومن چکن جب پکتا ہے تو یہ یہاں سے کچھا رہ جاتا ہے باقی چکن پک جاتا ہے یہ ایک خطرناک جگہ ہے جہاں پہ چکن کچھا رہ جانے کا خطشہ ہوتا ہے لہذا اس کو آپ نے کٹنا ہے سو سمپل چکن لگ کو ایسے فولڈ کیا ایک دو تین اس کے بعد اس کو ٹرن کیا ایک دو تین اور پھر اس کا جو جوڑ ہے یہ آپ نے ہلکا سا کھول لینا ہے بس یہ چکن تکہ بنانے کے لیے بھی رول گئی ہے کہ آپ جب اس پہ کٹ لگائیں یہ کٹ لگے اور ہمیشہ چکن تکہ پک جاتا ہے جتنا کچھ بھی آپ اس کو پکا لیں یہ جو جوڑ ہے یہ چونکہ اندر کی طرف ہے یہ کچھا رہ جانے کا خطشہ ہوتا ہے عمومن کچھا یہی سے رہتا ہے تو اس کو آپ نے کور کر لینا ہے باقی اپنے کٹ لگا ہے اور اس کے بعد سمپلی اس کی مہرینیشن یہ آگے چکن ایک کلو اب اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں مسالے جس میں دو کھانی ایک کھانی کے چمچ ادرک ایک کھانی کے چمچ لیسن دو کھانی کے چمچ لال مرچی پاورتیکہ پھر اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا اگر آپ کو کم سپائیسی پسند ہے آپ اس میں مرچے کم کر سکتے ہیں یہ سپائیسی ہے یعنی تکھا ہو جائے گا دو کھانی کے چمچ سکہ دنیا کٹاوہ بھناوا دو کھانی کے چمچ سفیز زیرہ کٹاوہ بھناوا ایک چاہے کے چمچ اس میں نمک ایک کپ اس میں ایک پاؤ گل کے دہی ہے دہی ایک پاؤ اور اس کے بعد تین سے چار کھانی کے چمچ اس میں ہم سرکا شامل کر رہے ہیں باس یہ ساری چیزیں ایک ساتھ شامل ہو گئیں اس کو مکس کیا اور اس کا مرینیشن ٹائم بہت ضروری ہے عموماً اس طرح کے ڈشز کو ہم سیدھا لگایا آون میں رکھا پکا کے نکال لیا اندر تک مسالوں کا ذائقہ نہیں جاتا اچھا ہوتا کیا ہے ابھی آپ نے نارمل رکھا اس کو نمک اس کا اور جب یہ جذب ہوا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں جیسے کہ اس میں مرینیشن ٹائم ہی آپ نے نہیں دیا تو اس کو آپ نے کافی دیر تک مرینیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے اس میں زائقہ آ جائے عموماً دو تین گھنٹہ میں پریفر کرتا ہوں کم سے کم چکن کا ادر وائز تو یہ دس بارہ گھنٹے اگر آپ اس کو مرینیٹ کریں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں اس کا زائقہ ملے گا اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیتے ہیں پھر یہ آون میں بیک ہوگا 10-15 منٹ کے لیے اس کو 15-20 منٹ کے لیے اس کو المنیوم فوائل سے کور کر کے بیک کریں گے تاکہ چکن اندر تک پک جائے اس کے بعد اس کا المنیوم فوائل ہم مٹا کر پھر اس کو الگ سے بیک کریں گے سب سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور اویل بھی اس میں شامل کرنا ہے لیکن وہ بھی نہیں کریں گے جب بھی اس کو میرینیٹ کریں زہن میں رکھیں گا کہ آپ نے اس کو مسارہ لگا کے رکھنا ہے اور چھوڑ دینا ہے اوائل اگر شامل کریں گے تو یہ بیسکلی چکن میں مسالی کی ایبزورپشن کو تھوڑا سا بلوک کرتا ہے اسی وجہ سے اوائل ہم آخر میں شامل کرتے ہیں جبکہ بھی اس کو بیک کرتے ہیں پہلے اس کو ہم مسال لگا کے رکھ دیتے ہیں اچھی طریقے سے تو یہ آگئی ہماری ایک کلو چکن کی لیک پیسز اور اس کا جتنا مسالہ ہے سارا کا سارا کام کا ہے تو یہ سارا کا سارا مسالہ اس کے اوپر ہی پڑے گا سب سے پہلا کام یہ مسالہ اس کے اوپر ڈال کے چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر ڈالنا ہے لیکن وہ بیکنگ میں نہ ڈالیے گا عموماً کچھ لوگ اس کے ساتھ بیکنگ کے ساتھ اس کو شامل کر لیتے ہیں انڈین ریسیپیز اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت ساری ریسیپیز میں یہ لوگ چاٹ مسالے کے ساتھ بناتے ہیں ایران نو ان کا مسالہ کوئی ڈیفرنٹ ہوگا ہمارا چاٹ مسالہ جو ہے یہ کوکنگ کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اچھا نہیں رہتا میں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو اس کا بہتر طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ پکنے کے بعد اس کے اوپر چھڑک لیں زیادہ بہتر ہے اور نمک کی کوانٹیٹی اس میں کم رکھیا گیا ایک چاہ کے چمچ ہم نے شامل کیا اور زیادہ کر نمک شامل کریں گے پہ چاٹ مسالہ بھی اوپر سے آیا گیا تو چاٹ مسالے کے بعد یہ نمک کا مقدار اس میں زیادہ ہو جائے گی تو اس کو آوائید کی جائے گا اور جسنا میں نے آپ کو بتایا ہے بیسٹ چیزیں ٹو سیٹ پھوکنگ میں ایک سٹیپ میں آپ نے اس کو مرینیٹ کیا مسال لگا کے رکھا اور دوسرے سٹیپ میں آپ نے اس کو بیک کر دیا سمپل اس میں میں تھوڑا سا اوائل ڈال دوں گا ہلکا سا تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمچ تھوڑ زیادہ نہیں بس اور اس کو ہم المونیوم فوائل سے کور کریں گے اور اندر سے کچھا رہ جانے کا خطہ ہے اسی وجہ سے شروع کے پاندرہ بیسٹ منٹ ہم نے اس کو کور کر کے بیک کرنا ہے تاکہ اندر تک چھکن پک جائے جیسے چھکن پک گیا اس کے بعد اس کا المونیوم فوائل اٹا دیں گے اور پھر اس کو ہم الگ سے بیک کریں گے پاندرہ بیسٹ منٹ تک جب تک اس کا لیکوڈ رہا ہو جائے اور اس کے بعد اس کی بچارت مسال ڈالیں گے اور سکی میں نے آپ کو بتایا بلکل میں تو آیا جیسے میں نے کہا کام ہی نہیں کیا کریں گے پھر میں نے کہا چلو ڈو بنوایا تو آج ساتھ میں اس کے گارلک نان اور پانیر نان چیز نان یہ دو نان بھی ساتھ میں بنائیں گے بڑی سمپل ریسیپی ہے وہ بھی آپ کو بتا دے گے کوئی فکس ریسیپی نہیں ہے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا نان اس کے ساتھ بنانا بہت آسان ہے کچھ دن میں پہلے ہم نے نان بنایا تھے اور پہلی دفعہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ بڑا کامیاب ہے اس سے رہا کہ ڈیریکٹ نان اگر آپ اوان میں بنا رہے ہیں تو چونکہ اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے اوان میں کہ یہ ڈرائے ہو کے پاپٹ بن جاتا ہے یعنی تندور میں جو نان بنتا ہے گارلک نان بھی آپ دیکھ لیں گے تو لیس دنے منٹ میں پکتا ہے کبھی آپ نوٹ کیجئے گا ایک منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس کو پین تیس چالیس سیکنڈ کے اندر یا ایک منٹ میں وہ نان تیار ہو کے آجاتا ہے ہمارے اوان میں اس کو تیس منٹ رکھتے ہیں تو تیس منٹ ایک چیز پکری اور جو کہ ایک منٹ میں پکتی ہے تو وہ درائے ہو جاتی ہے اسی بھی جیسے لاشتیم نے فرائپن میں اس کو تھوڑا سا پکایا اس کے بعد اوان میں رکھا اوان میں اس کو پانچ منٹ رکھا تو وہ نرم بھی رہا اوپر سے کڑک بھی ہو گیا تھا اور پریزینٹیشن کے پانچ بھی سے بڑا بیٹری رہا ہے اس کو اب ہم نے کور کر دیا تھوڑی دیر کے لئے چھوڑیں گے اس کو اور پھر اس کو اوان میں رکھیں گے اور پھر ہم نان کی طرف بھی آئیں گے اور ہمارا چکن پروٹیٹو سیلیڈ ہے وہ بھی بنائیں گے چکن روست اجزا چکن لیکس ایک کلو ادھرک لیسن پسا ہوا دو کھانے کی چمچے سرکہ چار کھانے کی چمچے دہی ایک پاؤ چاٹ مسالہ تین کھانے کی چمچے تیل چھے کھانے کی چمچے چلی پاورڈر دو کھانے کی چمچے زیرہ دو کھانے کی چمچے دھنیا دو کھانے کی چمچے پھر لے جی آپس آگئے اور اوان ہم نے آن کر کے رکھا ہوئے اوان ایٹی پہ رکھا تھا میں تھوڑا سا زر اس کا ٹیمپریچر بڑھا دوں گا کیونکہ مجھے اوان تھوڑی دیر کے لئے چاہیے یعنی پہلے میں اس میں چکن روست کروں گا پھر میں نے اس میں نان بھی بنانے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ازر اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا دوں اور اس کے بعد یہ سمپلی ڈیش آگئی اور ہم نے ڈیش رکھ دی اوان میں اور یہ بیک ہوگا ٹوٹل اس کا تیس منٹ بیکنگ ٹائم ہے تو بیس منٹ اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے کور کر کے بیک کریں گے اور اس کے بعد دس منٹ ہم کور ہٹا کے بیک کریں گے اور آخر میں چاہ رہنے لے گا بڑی سمپل چکن روست کی ریسیپی اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی ریسیپیز بڑا مزہ آتی ہیں ککنگ میں اور بڑا ٹائم بچتا ہے مزیدار ڈیشز بھی ہیں پریزنٹیشن کی پونٹی بھی سے بہت اچھی ہیں دیکھنے بھی بہت اچھی ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ڈیشز کا ایڈیشن آپ کے ٹائم سیونگ بھی ہے اور کھانے میں بھی بڑی مزے گی سمپلی چکن روست کی ریسیپی میں ہم نے ایک کلو ہم نے چکن لیگ لیتی ہے اب چکن بریچ بھی استعمال کر سکتے ہیں پوری مرکی بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ لال مرچی پاورڈر دو کھانے کے چمچ اس چکن کے حساب سے زیادہ ہے لیکن زیادہ اس سے رکھا ہے کہ یہ تھوڑی تیرہ چٹ پٹی ڈیش ہے سپائس کم کرنا چاہتے ہیں بلکل کر لیں دو کھانے کے چمچ سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ ادرک لیسن ایک چاہ کے چمچ اس میں ہم نے نمک شامل کیا ایک پاؤ اس میں دہی تھا چار کھانے کے چمچ یا پان کھانے کے چمچ سرکا اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کیا پھر اوپر سے پانچ چھ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالا اس کو بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد کور کر کے رکھیں گے بیس منٹ پھر نکال لیں گے اس کو اور دس منٹ مزید پکائیں گے اور یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر آخر میں اس کے اوپر چارٹ مسالہ اور اب آئے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایڈیشنل چیز بھی اس میں میں شامل کر رہا ہوں کام میں نے بھی آج دیکھا میں نے کہا تو منٹوں میں فارغ ہو جائے گا ہو سکتا ہے شوہ شاید بیس منٹ میں ختم کرنا پڑے ہیں بٹ اینیویز یہاں پہ ہم نے دو بنوا لیا یہ سمپل دو ہے اس میں خمیر شامل کیا ہے خمیری دو ہے اور اس کے اب ہم کوئی تین عدد مختلف قسم کے نان بنا لیں گے گارلک نان بنا لوں گا چیز نان اور تل والے نان اور بہت سمپل کچھ دنوں پہلے اس پہ ایکسپیرمنٹ میں نے کیا تھا یہاں پہ توے میں اس کو تھوڑا سا پکایا فرائپن میں پھر اس کو ہم نے آون میں بیک کیا تھا اس کا ریزلٹ بہت بہتری نائے تھا تو اسی طریقے سے میں اس کو بناوں گا اس کے تین پیڑے بنا لیں گے اور ہمارا ساتھ کولر ہیں میں نے صدف راولپنڈی سے اسلام علیکم ہلو ہے نہیں ہے گئی چلو پیڑے بنا ہے سمپل اور فرائپن میں بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ فرائپن میں تھوڑا پک بھی جاتا ہے درائی نہیں ہوگا اور آون میں اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے صرف رکھیں گے جس میں یہ تھوڑا سا اوپر سے کڑک ہو جائے اور پک بھی جائے یہ دو طریقے یہ طریقہ اس کا بہتر رہا ہے پہلے میں آون میں بھی یہ نان بنائے ہیں اچھا فرائپن میں بھی نان بن سکتا ہے ڈیریکٹ لیکن اس کا جو کلر آتا ہے وہ اتنا مزے گا نہیں آتا اسی وجہ سے میں اس کو آون میں تھوڑی در کیلئے بیک کروں گا اور اس کے لئے سمپلی سب سے پہلا پہلا بنا ہے چلیں جی کولر ہمارا ساتھ صدف راولپنڈی سے اسلام علیکم اللہ کے شکر خیریت آپ سنائیں آپ کی طبیت کیسی ٹھیک 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 میں آپ نے پوچھ رہی تھی کہ جیسے آپ یہ روست بیف کر رہے ہیں چکن بیک کر رہے ہیں اگر بیک نہ کرنا ہو تو پھر کیا کر رہے ہیں سیم ریسیپی لیکن بیف میں ذہن میں رکھے گا کہ گوشت اس کا گلنے بہت ٹائم لیتا ہے نہیں بیف نہیں کہہ رہی میں میں کہہ رہی ہوں اگر بیک نہ کرنا ہو چکن کو ہاں سمپل فرائپن میں ڈال دیں فرائپن میں ڈالا آنچ دھیمی رکھے گا اور کور کر کے رکھے گا ڈکن رکھے ٹھیک میں نہیں فرائپن میں نہیں کرنا نہیں فرائپن میں ڈالے اور دھیمی آنچ ہو اور کور کر کے ڈکن اوپر رکھیں بس تاکہ سٹیم بنی رہے تو اس میں آرام سے پک جائے گا ٹائم اتنے لگے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کی بہت اچھا ماشاءاللہ اتنا انفرمیٹیو آپ کا پروگرام ہوتا ہے آپ اس لئے انفرمیشن دیتے ہیں ہمیں ہر چیز کے بارے شکریہ شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا جی یہ نان لے کے سمپلی آپ نے پہلے تو اس کو نان والا جو ڈیزائن ہے پہلے وہ بنایا اور یہ طوے فرائپن کے رکھ کے اندر ہی رکھ کے میں نے اس کو اس سے بنائے کہ یہ تھوڑا اس کا شیپ ذرا بہتر بنا رہتا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیا اور بس اس کے بعد چولا اس کا آن کیا اور پانی کا تھوڑا سا چیٹا اور اس کے بعد اسی کو ہم بنا لیں گے گارلک لیسن چاپ کیا اور ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا بس اس کے بعد اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ہاتھ سے تاکہ اس کے اندر لگ جائے چل اچ بس اس کو فرائفن میں ہم بنائیں گے لیکن ذہن میں رکھے گا آنچ بہت تیز نہ ہو نمبر ایک نمبر دو اس کے اوپر ڈکن ضرور رکھنا ہے اور پانی کا چھینٹا لگائیں گے پانی اسیو جیسے زبی ہے تاکہ نان ڈرائی نہ ہو یہ کیا بس اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا یہ تقریباً کوئی پانچ منٹ پکے گا اس میں جس میں تھوڑا پک بھی جائے گا تھوڑا پھولے بھی اس کو نکال لیں گے تین نان ہم بنا رہے ہیں ایک ہم گارلک بنا لیا ایک میں اس میں تل والا بنا لیتا ہوں اور ایک میں میں پانیر والا چیز کے ساتھ یہ مزرالی چیز آگئی یہ تینوں نان بنانے کے بعد ہم نکال کے رکھ لیں گے پانچ پانچ منٹ اور پھر ہم اس کو آون میں بیک کریں گے اوپر والی ہیٹ آن کر کے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ کلر بھی اچھا آ جائے گا اور نان ڈرائی نہیں ہوگا امومن میں نے آپ کو بتایا کہ یہی نان اگر میں آون میں بناتا ہوں تو یہ چونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ نان پکنے کے بعد پاپڑ بن جاتا ڈرائی ہو جاتا ہے اور وہ نرمی نہیں رہتی جو بزار کے نان کی میں نے آپ کو بتایا فرق کیا ہے بزار کا نان جو تندور میں آپ کبھی کھڑے ہوگے دیکھ لیں کہ تندور میں نان لگتا ہے تو لیس دن منٹ لگتا ہے ایک منٹ سے بھی کم میں تیار ہو جاتا ہے گھر میں وہی نان اسی آون میں تقریبا آدھا گھنٹا لگتا ہے آدھا گھنٹی کوکنگ اور ایک منٹ کوکنگ میں اسی جیسے فرق ہے کہ اس میں پھر وہ ڈرائی بہت ہو جاتا ہے اس کو ہم نے کور کر دیا آنچ آپ دھمی رکھنی ہے اس میں جیسے کہ نیچے سے جلینا بیسیکلی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ آون میں جا کے پانچ منٹ کے اندر یہ مکمل طور پر پک جائے اب یہ ہم نے گارلک نان منایا ایک اور پیڑا بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم چیز نان بنا لیں گے اس کے بعد تل والے کلون جی کے ساتھ اس کا بڑا ٹیسٹ اچھا آتا ہے البتہ کلون جی کا ٹیسٹ بہت سارے لوگوں کو تھوڑا سمجھ بھی نہیں آتا کونٹیٹی کم رکھے گا کلون جی کا فلیور بہت سٹرونگ ہے اسی وجہ سے ہم بھی جب کلون جی استعمال کرتے ہیں ہلکی ہلکی کالے تل بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی اس کا اچھا آتا ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ سمپلی ان کو ہم نے سیٹ کر دیا جیسی یہ نان پک کے نکل آئے گا اس کے بعد ہم دوسرے تیسی نان اس کو ہافڈن یہاں پہ کر لیں گے پھر باقی اس کو ہم آون میں بیک کریں گے چلیج یہ بھی سیٹ ہو گیا اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور ایک اور پیڑا بنا لیتے ہیں سو روز چکن ہمارا بن رہا ہے جیسی بن کے نکلے گا اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ ذہن میں رکھے گا اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کا چھینٹا یہ دیکھیں یہ اس وزے سے ضروری ہے کہ نان سے پھولے گا بھی اور اس کو نرم بھی رہے گا سمپل ہمارے ساتھ کالر ہیں فضا کمالیا سے اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے آپ اللہ کا شکر اللہ کا شکر طبیعت کیسی آپ کی جی الحمدللہ ٹھیک تھاک جی حکم کیجئے میں آپ کے شو کی تریکھ کنا چاہوں گے کہ آپ اتنا کچھ سکھاتے ہیں اور ہم اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے سرے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور کیا سیکھنا چاہیں گی بتائیے نہیں آپ سب ریسیپی بنا رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں نان بھی بنا رہے ہیں ہاں سب کچھ بن رہا ہے ٹرائے کیجئے گا پھر بتائے گا آپ کو بلکل آپ کی ریسیپی ٹرائے کرتیم چھیک تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لینج تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ اچھے جی نان میں نے تیار کر کدھر رکھ لی ہے اب اس کو سمپلی میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ نان کو ہم یہاں پر پکائیں گے پانی کا چینٹا ساتھ میں دیتے رہیں گے اور یہ آگیا بہت اس کو خالی میں نے نیچے اس کی بیس دیکھنی ہے ہاں ابھی تھوڑی سی گجائش ہے پانی کا چینٹا ساتھ ساتھ دیتے جائیں یہ دیکھیں پھول بھی گیا اچھی طریقے سے اور اب ہم اس کو آون میں جب رکھیں گے تو تھوڑی دیر کیلئے یعنی نیچے اس کی بیس مکمل طور پر پکی ہونی چاہیے فرائپن میں اوپر سے کلر اور وہ اس کی جو خوبصورتی اور کڑکپن دینے کیلئے ہم اس کو آون میں بیک کریں گے پانچ منٹ کیلئے لیکن ابھی نہیں پہلے مرگی برامت ہو جائے آون سے اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے ایک یہ والا پک گیا میرے اس صاحب سے تھوڑا سور پکے گا یہ دونوں تینوں نان ایک ساتھ نکال کے پھر ہم تھوڑی دیر کیلئے اس کو رکھیں گے اور پھر ایک چھوڑی سے بریک پہ جا رہے واپس ساتھ ہی سٹارٹ کریں گے انجا گل پھر ایک چکن روست اجزا چکن لیکس ایک کلو ادھرہ کلیسن پیسا ہوا دو کھانے کی چمچے سرکہ چار کھانے کی چمچے دہی ایک پاؤ نمک ایک جائے کا چمچہ چاٹ مسالہ تین کھانے کی چمچے تیل چھے کھانے کی چمچے چلی پاورڈر دو کھانے کی چمچے زیرہ دو کھانے کی چمچے دھنیا دو کھانے کی چمچے لے جیے واپس آگئے واپس آگئے اور یہاں پہ ہم نے جو روز چکن رکھا تھا اب اس کا المونیو فائل اتاریں گے اور المونیو فائل جب بھی اتاریں گے اس کے ذہن میں رکھیں گے اس کے اندر بہت سٹیم منی ہوتی ہے اور یہ بڑا خطرناک ہاتھ جلنے کا چانس ہوتا ہے لہذا اس کو ایک کانٹہ لے کے اس طرح کے ساتھ آئے یہ دیکھیں تاکہ ہاتھ نہ جلے باس اس کے بعد سمپلی المونیو فائل اٹھا دیا میں اس کا تیمپرچر اب اور بڑھا دوں گا کیونکہ اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈرائے کرنا ہے یہ میکسیمم جو میرے پاس آون ہے ڈھائی سو ڈگری گا ہے اس کو ہوت آون میں بنانا ہے دس منٹ پکے گا اور اس کے اوپر تھوڑا سالکا سا کلر بھی آگا ویسے کلر اتنی آگا لیکن جو اس کا اندر جو سٹیم بنیوی تھی وہ نکل گئی چکن تھوڑی دیر کے اندر پک جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر نان بنا رہے ہیں سو سمپلی یہ دیکھیں یہ نان جب آپ اس کو فرائپن میں بنائیں گے تو پانی کا چیٹا دیں گے دیکھیں کیسے بہترین پھوتا ہے اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ آون میں فرائپن میں تھوڑا سا بنا لیا ہے اس کو فرائپن میں ڈیرٹ کمپلیٹلی بنا سکتے ہیں مجھے اس کا کلر کی جو پریزنٹیشن ہے وہ مجھے تھوڑی سی سرہ آف لگتی ہے یعنی جو اس طرح کہ نان بازار میں ملتا ہے ویسے نظر نہیں آتا فرائپن میں اسی وجہ سے میں اس کو یہاں پہ ہافڈن کر لیا پھر اس کو مزید میں آون میں بناوں گا یہ ہاں بس سیٹ ہو گیا یہ آگیا اس کو یہاں سے آٹھاتے ہیں اور یہ گارلک نان بن گیا یہ تلوالا بن گیا اور یہ چیز نان بنے گا چیز ابھی اس کے اوپر ہی ڈالیں گے پہلے اس کو تھوڑا سا بیک کریں گے اس کے بعد چیز ڈالیں گے اور تھوڑا سا تنیاں ڈال کے ہمارے تینوں نان ہو جائیں گے ہمارے ساتھ نسرت ہے کراچی سے اسلام علیکم السلام علیکم جی والسلام کیا لئے آپ کے ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے اللہ کے شکر آپ کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں شکریہ مجھے آپ سے فرمائش کرنا ہے حکم کیجئے مجھے بیف کے نرگسی کوفتے بتا دیں ٹھیک ہے یہ کیسے بنتا ہے اورل بتا دیں میں اورل بتا دیں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ نرگسی کوفتے چکن کے بنا رہے ہوں بیف کے بیف کے بیف کے اس کا قیمہ پہلے پکتا ہے یعنی پہلے کچھ لوگ اس میں میں نے ریسیپیز دیکھی تھی جس میں کچھے قیمے سے اس کو انڈے کو انڈا بوائل کرتے ہیں قیمہ ہوتا ہے انڈے کی اوپر چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو فرائے کرتے ہیں لیکن کبھی بھی نہ کیجئے گا چکن کا گوش یہ سار ہے اوپر سے گوش پھٹ جائے گا یہ کچھ لوگ اس کو بناتے ہیں بلکل باریک پیساؤ وہ سات آٹھ دفعہ قیمہ پیسنا پڑے گا اگر کچھے قیمے قیمہ بنا رہے ہیں اگر کچھے قیمہ پکا لیں جس میں ادرک لیسن گرم مسالہ پیاس تھوڑا ساف اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈال شامل کر دیں تاکہ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں جس طرح شامی کے باب بنتے ہیں لیکن بہت تھوڑی سی یعنی اگر ایک پاو گوشت ہے تو اس میں کوئی دو کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ چنے کی دال ڈال کے اس کو پکا کے پھر اس کو پیسنا ہے اپنے ایک دو مرتبہ جس طرح شامی کے باب کو پیسنا ہے یہ پیسنے کے بعد اس میں آپ چنے کا آٹا جس کو پاکنے والے چنی ہو یہ اس کو ہولڈ کر کے رکھے گا یا انڈا میں شامل نہیں کرتا بیکنگ پاوڈر شامل کر دیں یا بیکنگ سوڑا تھوڑا سا آدھا ٹی سپون اور اس کا پیسٹ بنا کے انڈے کی اوپر لگائیں اور پھر اس انڈے کو ہلکا سا آئل میں فرائے کر لیں یعنی ڈیریکٹ کری میں نہ رکھیے گا یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا اس کا قیمہ پکتا ہے پکنے کے بعد دو تین دعو پستا ہے اور اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اس میں عام طور پر چنے گا فانکنے والے چنے ہوتے ہیں اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے بس پہلے اس کو آئل میں فرائے کیا تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر اس کی قری بنائی قری عام طور پر جس طرح کفتے ہی کری ہوتی ہیں آخر میں اس کے اوپر کاٹ کے دو حصوں میں کاٹ کے ہاف اور پھر رکھنے ہوتے ہیں یہ طریقہ ہے اس کا کچھے گوشت کے کچھ بناتے ہیں نرگریسی کے بعد لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اپر قیمہ کے کم سے کم چھ سات آٹھ مرتبہ جتنا باریک پسا ہوگا اس کو پیس کے اور اس کے بعد اس کو فرائے کرتے ہیں لیکن وہ بہت ٹیکنیکل کام ہے میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو سمپلی قیمہ کو پیس لیں پکا لیں پیس لیں اور اس کے بعد انڈے کے اوپر چڑھا کے قریب پکا لیں چلی جی نان ہمارے ہوگے ریڈی اور اب میں خالی چکن کا ویٹ کر رہا ہوں جیسی چکن یہاں سے نکلے گا اس کے بعد سمپلی ہم نے اوپر کی ہیٹ آن کرنی ہے ہمیں بیسیکلی اس کے اوپر تھوڑا سا نان کے اوپر کلر چاہیے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو آون میں بنائیں گے تو یہی نان ٹرائے بہت ہو جائے گا کوکنگ ٹائم ابھی صرف پانچ منٹ چائے ہوں گے میں اور وہ بھی اوپر کی ہیٹ آن کر کے ایک ہم نے اس میں منا دیا گارلک نان ایک یہ والا تل والا نان اور ساتھ میں یہ چیز نان بنے گا چیز ابھی ڈالی نہیں ہے پہلے اس کو تھوڑا سا بیک کریں گے اس دونوں کی اوپر تھوڑا تھوڑا مکھل لگے گا اور چیز ہم آخر میں اس کے اوپر شامل کریں گے تھوڑا سا دھنیا شامل کیونکہ چیز جیسی اس کے اوپر آئے گی تو چیز میلٹ ہو جائے گی سو بیس طریقہ یہ کہ پہلے نان تھوڑا پکا لیں پھر اس کے اوپر چیز ڈالے اچھے جی ہمارے ایک اور سیلیڈ بھی باقی ہے پوٹیٹو سیلیڈ پوٹیٹو چکن سیلیڈ یہ بہت سمپل سیلیڈ اور اس کو میں نے کام یہ کیا یہ گورو والا سٹائل کا سیلیڈ تھا میں نے اس کو دیسی کر دیا اور اس میں عام طور پر چکن پوٹیٹو سیلیڈ میں میونیز ڈلتا ہے اور بس اور کوئی ایک آدھ ویشٹیبل ڈلتی ہے اس میں میں نے کیا یہ کہ چاٹ مسالہ آگیا ہری مرش دھنیا پودینہ لیمن جوز پیاس چاپ کیا ہوا تو یہ سارا مل کے تھوڑا در ہمارا دیسی سٹائل کے چٹ پٹا سیلیڈ بن جائے گا اور ٹائم ہے اور پاس یہ بریک پہ جا رہے ہیں ہاں بریک پہ چلتے ہیں واپس آتے ہیں کیونکہ چیزوں کو مکس کرنا ہے خالی اور میں خالی چکن کے ویٹ کر رہا ہوں جیسی چکن نکلتا ہے پھر ہم نان بنا دے کہنے جا گے پیرٹ بیک پوٹیٹو چکن سیلیڈ اجزہ ابلی چکن کیوبز تین سو پیچھتر گرام ابلے آلو کیوبز تین اداد زیتون کا تیل چار کھانی کے چمچے نمک ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ لیمو کا رس ایک چاہی کا چمچہ ہری مرچ کے سلائز دو اداد ہرا دھنیا چاپ تین کھانے کے چمچے پودینہ چاپ تین کھانے کے چمچے پیاس چاپ ایک اداد بڑی چاٹ مسالہ کھانے کا چمچہ لے جی آپس آگئے اور روز چکن ہمارا ہو گیا تیار اچھا جب بھی دروازہ کھولیں تھوڑا درہ دور رہیں ایک دم بھپ کا آتا ہے ہیٹ کا یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ آگیا اوہ that's it اچھا جی اب ہم نے کام ایک اور کرنا ہے ان نان کو تیار کر دیا ملٹڈ بٹر اور اب ہم نے اس کو ہلکا سا مکھن سے اوپر برش کر دینا ہے پہلے اور یہ اون میں جائے گا پانچ منٹ کے لیے سفور اوپر کی ہیٹ ہم مان کریں گے جس کو سلمینڈر کی ہیٹ کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مکھن اس کے اوپر لگ گیا پانچ منٹ خالی پانچ سات منٹ یہ کلر آ جائے گا بس نان ہمارا تیار یہ ہم پہ اون میں رکھا بلکل اوپر والے کھانچ میں یہ دیکھیں اس جگہ یہ ادھر آیا اور یہ میں ہیٹ اس کی چینج کر دوں گا یہ آ گیا اور اس کو بھی میں میکس پہ لے جاؤں گا ڈائی سو چھا لیچ باس اور اس کو دیکھتے رہنا ہے یہ عام طور پہ کلر اس کا بہت تیزی سے آتا ہے کچھ اونس میں اس کو آپ نے تھوڑی تھوڑی دری بات چیک کرنا ہے کہ کلر بہت زیادہ نا جائے ان در مین ٹائم یہ والا چیز نان ہم آئند میں بنائیں گے اس کو پہلے تھوڑا بیک کریں گے پھر اس کو اوپر چیز ڈالیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا بیک کریں گے اچھا جیم یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمارا جو چکن پوٹیٹو سیلیڈ اگین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ گوروالی ریسیپی تھی مجھے لگا کہ اس کو بھی ہم دیسی سٹائل میں آپ کچھ کر سکتے ہیں کوئی کوئی ایشو نہیں آپ اپنی حساب سے چیزیں شامل کر لیں آلو اس میں کیوب میں کٹے ہوئے چکن بوائلڈ کیوب میں کٹا ہوا اور یہ بھی والی ریسیپیز جو ایک ساتھ سب بن جائیں گی پیاس چاپ کیا ہوا اس میں کونٹیٹی میں نے پیاس کی تھوڑی زیادہ رکھی ہے ذرا پاکستانی سٹائل میں اس کا ٹیسٹ اچھائے گا دھنیا آگیا پدینہ آگیا ہری میرچ چارٹ مسالہ آئل زیتون کا تیل زیادہ بہتر رہے گا اور لیمن جوز اور نمک ہم نے تھوڑا سا شامل کرنا ہے کیونکہ چارٹ مسالی بھی نمک ہوتا ہے نمک زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد اس کو سمپلی مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا چکن پوٹیٹو سرد یا چکن آلو کا سلاد سمپلی دیسی سٹائل میں چٹ پٹا اور ہمارے جتنے میں کوشش اس و جیسے اس کو کی کہ ایک تو ہم سلاد نہیں کھاتے پر اگر ہمارے سیلیڈ ہیں تو کچھ گورے سیلیڈ وہ بہت سارے لوگ اس و سے نہیں پسند کرتے کہ ہمارے پاکستانی کھانوں کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا اس و جیسے میں نے اس کو تھوڑا چینج کر لیا کہ تھوڑا ذرا پاکستانی سٹائل کا سیلیڈ بھی ہو جائے گا گوروں کا سیلیڈ ہے ہم نے اپنے سٹائل سے اس کو کر دیا اور ذرا سیلیڈ کھانے کے ہمارے تھوڑا شوق ہو جائے یہ ہمارا سیلیڈ ریڈی ہو گیا روز چکن بھی ریڈی ہے اچھے اس کا جو گریوی ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ڈرائے کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ میں اس کے بالکل آخر میں ڈالیں گے یہ کمپلیٹلی پکاوا ہے اور ذہن میں رکھے گا چکن جو ہے یہ لیک خاص طور پر اس کا جو جوڑ ہے یہ اس میں ہم نے کٹ لگایا تھا اسی وجہ سے کہ چکن پورا پک جاتا ہے یہ جوڑ تک ہیٹ نہیں جاتی اور وہ کچھا رہ جاتا ہے سو میک شور کہ اس کو آپ ضرور کٹ لگانا نہ بھولیے گا اور یہ لے جی میرے حساب سے ایندر پانچ منٹ بس یہ جیسے نکل کے آئے گا اس کے بعد سمپلیٹلی ہم نے اس کے اوپر یہ والا چیز نان رکھنا ہے اور چیز نان جب بھی بنا رہے ہو ذہن میں رکھے گا پہلے اس کو تھوڑا بیک کریں گے یہ اوپر کی حصہ ہے یہ سارا بھی بلکل رو ہے کچھا ہے یہ تھوڑا پکے گا اس کے بعد پھر اس کی اوپر چیز آئے گی پہلے نہیں آئے گی اگر پہلی چیز ڈال دی تو پھر یہ کچھا رہ جانے کا خطہ ہے اور سیلڈ کی میں نے آپ کو جس طرح بتایا بھی بہت سارے آگے بھی کچھ سیلڈ ایسے ہیں جو کہ ہیں گورو کے سیلڈ لیکن میں نے اس میں کچھ چینجز کر کے اس کو پاکستانی سیلڈ بنا لیا یہ اپنے ہی ساب سے آپ کوکنگ جو ہے یہ بڑی واس فیلڈ ہے اور اس میں پہلے ہوتا تھا کہ آپ فلان کوئی کمبینیشن منا رہے ہیں اس میں فلانی چیز کر سکتے ہیں فلانی نہیں کر سکتے ہیں اب چیزیں ساری مختلف ہو گئی ہیں اور آپ ہر ریسی پی کو دیسی بنا سکتے ہیں اور ہر دیسی ریسی پی کو گوروالی بنا سکتے ہیں نو ایشو جو بھی ریسی پیز ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں اپنے تھوڑا آئیڈیا لگائی ہے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کونسی چیز ایسی جس طرح بھی رشن سیلڈ ہے میں نے ایک دفعہ بنایا تھا کافی عرصہ پہلے اس میں بھی میں نے نورمل رشن سیلڈ میں چارڈ مسالہ ڈا رہا تھا تو چارڈ مسالے کے ساتھ بہت ہی بلکل ہی ڈیفرنٹ چینج ہو گیا تھا ٹیسٹ سو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں رشن سیلڈ ہے جس میں کیوب میں کٹا ہوا گاجر مٹر اور آلو اور بہت سارے لوگ اس پہ اتراز کریں گے کیا رہی کیا کر دیا آج کل فیزن ککنگ ہے آج کل کوئی انگریڈینٹ کوئی میتھرڈ کوئی طریقہ کار کھانا پکانے کا کسی کا نیرہ ہر میتھرڈ اس کو آپ اپنی حساب سے اپنی کیزین کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اپ ٹو یو اون میں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ نان رکھا ہے تو نان کو آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہنا ہے کہ اس کا کلر تیز نہ آ جائے بس آ رہے تھوڑی دیر اور لگی گی تین چار تین منٹ اور اور چارٹ مسالہ ریسی پی کارڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم چارٹ مسالہ اس وجہ سے نہیں یعٹ کرتے کہ کوکنگ کے بعد ہمارا پاکستانی چارٹ مسالہ جو ہے اس کی ٹیسٹ بلکل چینج جاتا ہے آہ انڈین ریسیپیز میں بہت آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہمیں شاید بتایا گیا کہ چارٹ مسالے کے ساتھ اس کو پکائیں ان کا شاید چارٹ مسالہ ایسا ہو جس میں وہ کر سکتے ہو ہمارا چارٹ مسالہ ٹیسٹ اس کا بلکل چینج جاتا ہے اسی وجہ سے میں چارٹ مسالہ بھی نہیں ڈالا آخر میں شامل کریں گے اور لگ یوز کیے آپ چاہے پورا چکن یوز کرنے چاہے بریس یوز کرنے چاہے لگ بریس کمبینیشن منا لیں that's up to you اور یہ بھی جین میں رکھے گا اسی میتھڈ سے آپ فش بنا سکتے ہیں بہت اچھی بیکٹ فش ساری چیزیں البتہ بہت سارا لوگ کہیں گے کہ یہ اس میں دہی شامل ہو رہا ہے جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ دہی سے کچھ بھی نہیں ہوتا یا عام طور پر لوگ دودھ دہی یا پانیر کھائی ہو تو وہ کہتے ہیں پر اب مچھلی نہ کھائیں یہ اس کا جو ایک مرس آتا ہے برس کا مرس بہت سارا لوگ کہتے ہیں جی اسے برس کا مرض ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا مچھلی اور دودھ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ انٹرنیٹ اٹھائیں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا یہ صرف ہمارے ہم مفروضہ بناوا ہے کہ اسے برس کا مرض ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا صرف ہے بلکل مچھلی کھائیے تو دودھ پی لیں دودھ پیا ہے تو مچھلی کھالیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چلی چکن پڑ گیا اور ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں میرے خال میں چلے ہیں ایک ریکی بریک کی طرح جا رہے ہیں واپس آتے یہ والے نان بھی تیار ہوں گے اس کے بعد میں چیز نان بھی رکھ رہا ہوں تو ہماری ریسی پیس کمپلیٹ ہیں کہنے جا گل پر آٹ پیک چکن روست اجزا چکن لیکس ایک کلو ادھرک لیسن پسا ہوا دو کھانے کی چمچے سرکہ چار کھانے کی چمچے دہی ایک پاؤ چاٹ مسالہ تین کھانے کی چمچے تیل چھے کھانے کی چمچے چلی پاؤڈر دو کھانے کی چمچے زیرہ دو کھانے کی چمچے دھنیا دو کھانے کی چمچے ترکیب ایک بول میں چاٹ مسالے کے علاوہ تمام اجزا ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اب اسے ایک سو سی ڈیگری سینٹی گریٹ پر پچیس منٹ آون میں بیک کر لیں پھر نکال کر چاٹ مسالہ چھڑک کر سرف کر دیں پوٹیٹو چکن سیلیڈ اجزا ابلی چکن کیوبس تین سو پچھتر گرام ابلی آلو کیوبس تین ادد زیتون کا تیل چار کھانے کی چمچے نمک ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ لیمو کا رس ایک چاہی کا چمچہ ہری مرچ کے سلائز دو ادد ہرہ دھنیا چاپ ٹین کھانے کی چمچے پودینہ چاپ ٹین کھانے کی چمچے پیاس چاپ ٹیک ادد پڑی چاٹ مسالہ ہے کھانے کا چمچہ ترکیب ابلی چکن کیوبس کو گرام تیل میں فرائے کر لیں اب ایک بول میں چکن کیوبس کے ساتھ تمام اجزہ ڈال کر مکس کریں اور سرف کر دیں لیجی آپس آگے اور یہ چیز نان بن رہا ہے نان کو ہم نے تھوڑا سا پہلے بیک کر لیا اور اس کے بعد اب اس کے اوپر مزریلہ چیز یا چیٹر چیز کو اسی آپ شامل کر کے ڈال کے اور اب دوبارہ یہ جا رہا ہے آون میں ہم نے فر جس ٹو تری منٹس اور یہ نان بھی ہو جائے گا تیار باس اور یہ اس کی جو گریوی بچی تھی اس کو میں تھوڑا سا ریڈیوز کر رہا ہوں اور یہ آگئے ہمارے تل والا نان اور وہاں پہ گارلک نان ایک ہی نان سے ایک ہی ڈو سے آپ تین چار مختلف قسم کے نان بنا سکتے ہیں سمپلی اور آون میں بیک کرنے کے بعد دیکھیں کیسا زبردست کرسپی بھی ہو گیا اوپر سے اندر سے نرم بھی ہے اور کلر اس کا دیکھیں یہ فرائپن میں نہیں آتا سمپل سو آون اس کے لئے ضروری ہے ادر وائز فرائپن میں بنا سکتے ہیں بہت میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو آون میں بنائیں تھوڑا سا فرائپن میں بیک کرنے کے بعد پھر اس کو آون میں بنا لیں نو ایشو اٹھار یہ اس کی گریوی تھی اس کو میں تھوڑا سا ریڈیوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد چکن کے اوپر ابھی چاٹ مسالہ میں نے شامل نہیں کیا جیسی ہی گریوی تھوڑی سی ریڈیوز ہو گئی اس کے بعد یہ چکن کے اوپر آئے گی یہ آگیا سب سے پہلا کام یہ آگیا چکن کے اوپر یہ اس کی گریوی اور اس میں بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کو بالکل زائر نہ کیجئے اور ڈائرٹ ایس ایس نہ ڈالیے گا اس کو تھوڑا ریڈیوز کر لی جائے گا پانی زیادہ ہوگا یہ آپ نے اس کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر آگئی چاٹ مسالہ یہ اینڈ میں اور ذہن میں رکھے گا چاٹ مسالہ اگر ایٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو نمک اس میں کم رکھنا ہے جو ہم نے میرینیشن کی تھی ایک چاہ کا چملس نمک کافی ہے لیکن چاٹ مسالہ اوپر سے ڈالیں گے تو پھر صحیح معنوں میں یہ بڑا چٹ پٹا اور مزہدار ہو جائے گا چلنچ سو یہ آگئے ہمارے روز چکن ساتھ میں ہمارا آگیا دیسی چکن پوٹیٹو سیلیڈ یا آگئے ہمارے روغنی نان یا گرلک نان اور تل والے روغنی نان اور ایک ہم نے رکھا ہوا ہے چیز والا نان وہ ابھی نکل آتا ہے گھر میں جب بھی بنائیں کوشش کریں کہ نان کو پہلے تھوڑا سا پکا لیں فرائپن میں مکمل طور پر بن سکتا ہے اوپر جو کلر نان کا یہ والا ہے نا یہ خوبصورت رنگ یہ آپ کو فرائپن میں آپ کو نہیں آتا اسی وجہ سے میں نے اس کو پکانے کے بعد یعنی فرائپن میں آدھا پکایا اور پر پانچ منٹ سات منٹ لگے تو یہ نان ڈرائی بھی نہیں ہوا اور زائقہ بھی اس کا اچھائے گا اوپر سے کرسپی کرنچی اور اندر سے بلکل کڑک اور نرم یہ لے میرے صاحب سے یہ بھی آل موسٹ ہو گیا اس کو بھی نکالیں گے اور سرف کریں گے تو آج کے ہماری ریسیپیز کمپلیٹ ہو گئی اور میں وہی آپ کو بتا رہا تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طرح کام کو سمپلیفائی کریں ایزی کریں اور مزیدار کھانے بنیں یہ کونسپٹ کہ بہت پہلے ہوتا تھا کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے خواتین کوکنگ کرتی تھی اور سب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کونسی کوکنگ ہے جٹ پٹ ہو گئی دش منٹ کے اندر کوکنگ تو یہ ہوتی ہے پانچ گھنٹے کے اب نہیں ہے کسی کے پاس ٹائم یہ وہ زمانے تھے جس میں اور مصروفیات نہیں تھی موبائل فون نہیں تھا سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں موبائل فون آگیا اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں کسی کے پاس بھی اور خواتین کو ایسی بیس اور کام ہوتے ہیں تو آپ تو آج کے جٹ پٹ کوکنگ کا ٹائم ہے وہ جو لمبے چوڑی کوکنگ کا ٹائم تھا وہ اب گیا بہت کم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کبھی کبار کوئی کار ڈش تو آپ اس طرح کی بنا سکتے ہیں لیکن ریگولرلی اس طرح کی کوکنگ کرنا مشکل ہے نہ ممکین ہے بلکہ تو اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ سمپل ڈشیز ہوں جلدی پکیں اور ریزلٹ ان کا اچھا ہو یہ لیجی میرے ساپ سے یہ نان بھی ہو گیا تیار ہاں یہ دیکھیں کیسا پیزا سٹائیڈ نان بنا ہے اور یہ بھی کلر میں آپ کو بتایا کہ یہ کلر آپ کو صرف اور صرف اون کے وجہ سے ہی اور کتنی دیر لگی پہلے اون یہ نان کام میں تھوڑی در کے لئے پکایا یہاں پہ فرائی پین میں پانچ ساتھ منٹ تقریبا پک گیا تھا نیچے سے خاص طور پر اس کو کلر تھوڑا بہت آجانا چاہیے اوپر کا کلر جو تھا اور یہ پیزا کی اس کی لک آگئی پانیر کے ساتھ موزریلا چیز یہ آپ کو اون میں ہی ہے بڑا اوپر سے آپ کٹنگ میں بھی آپ کو فیل ہوگا کہ کلک ہے بلکل اور اندر سے بلکل نرم یہ دیکھیں اور ڈو بہت آسان ہے میدہ ہے ییسٹ ہے نمک ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی چینی چینی سے شامل کرتے ہیں بلکل تھوڑی سی ایک ٹی سپون تاکہ خمیر جو ہے اس کو پھولنے مدد ملے اور یہ ڈو بھی جو تھا یہ آپ اندازہ کریں کہ پونے پانچ بجے ہم نے اس کو ساڑھے چار تقریبا یعنی آدھا گھنٹہ لگا ڈو تیار کر کے رائز کرنے ہوئی اور یہ کمپلیٹلی یہ تیار ہو گیا یہ آگیا جا ایک ہی نان سے آپ ایک ڈو سے آپ بیسکلی تین قسم کی نان بنا لیا اس سے اور بھی نان بن سکتے ہیں یہ تو صرف ایک آئیڈیا تھا فریج میں کھولتا گیا دیکھتا گیا پانیر ہے تو پانیر دے دو گارلک ہے تو گارلک دے دو گارلک نان بھی بن گئے تل پڑے ہوئے تو روغنی نان بھی بن گئے اور ساتھ میں چیزی نان بھی بن گئے چلیں جی پروگرام کے ٹائم وہ ختم آپ سے لیتے ہی جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملا کا دو گی کل بندہ ہے گاجر کال وہ دیکھتنا پروگرام نہ بھولیے گا انٹیل دن اللہ آفیس موسیقی موسیقی